بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students today my lecture is on net change theorem net change theorem کیا ہے the integral of rate of change rate of change کے چیز ہوتی ہے کسی بھی quantity کے اندر آپ rate of change calculate کر رہے ہیں کسی ادھر quantity کے لحاظ سے تو اسے ہم derivative کہتے ہیں تو یہ نہیں rate of change اور derivative same چیز ہے تو derivative کا integral اگر ہم لے رہے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں net change تو integral of rate of change is called net change اب کیا ہے from integration a to b f prime x یعنی f prime in کہ آپ کے پاس جو functions ہے اس کا derivative ہے اور ہم جب integration لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دیکھیں derivative اور integral sign آپ اس میں cancel out ہو جاتے ہیں تو بچے گا صرف سے آپ کے پاس capital fx تو اس پر آپ fundamental theorem apply کریں گے تو f of x کے اندر جب اپر limit put کریں گے تو f of b minus f of a آئے گا اور وہی condition ہے کہ اگر آپ اس f کا derivative لیں تو دیکھیں یہ وہ f prime ہی آئے گا یعنی یہ results ہے آپ کے پاس theorem 1 اور theorem 2 جو ہم نے previous discuss کیے تھے تو اس میں بھی یہ بلکل اسی طرح تھا کہ آپ کے پاس جس function کو آپ integrate کر رہے ہیں اور جو اس کا anti-derivate ہوتا ہے اگر آپ anti-derivate کا derivative لیں تو given function آجائے گا جس کو آپ integrate کرنا چاہتے تو لیکن یہاں انہوں نے کیونکہ جو integrand ہے وہ f prime میں دے دی ہے اس لئے انہوں نے کہا ہے rate of change کا اگر آپ integral لیں تو اس کو ہم کہہ کہتے ہیں net change تو اگر f prime کا integral لیں گے from a to b تو f کے اندر x کے اندر x کی جگہ آپ نے پڑ لیمٹ پڑ کرنا ہے اس کو کہتے ہیں net change theorem تو اسی طرح سے یہ results ہیں جیسے دیکھیں v prime t1 t2 تو یہ جائے گا v t2 minus v t1 ہو جائے گا اسی طرح dc over dt d دی گا تو c t2 minus c t1 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس جیسے یہاں انہوں نے دیا ہو m prime to rome prime rome prime put کریں گے m prime or integration cancel تو یہ آپ کے پارٹیکل ہے جو کسی line کے long move کر رہا ہے so that condition یہ ہے کہ velocity at any time اس کی جو velocity ہے کسی بھی time وہ دی ہوئی so four minus s one آ جائے گا تو s of four minus s of one کا مطلب ہے s کے چیز displacement اب آپ کو velocity ہے velocity کیا ہوتا ہے rate of displacement with respect to time تو اگر آپ velocity کا integration velocity integration لے لیں گے تو آپ کے پاس speed آ جائے گی اور اس کا جو س آ جائے گا s of t آ جائے گا تو ظاہری بات ہے v آئے گا اس لیے v جو ہے آپ کے پاس net change آئے v کو لکھ سکتے ہیں d s over dt s prime تو v t ki value آپ d minus 6 to t integration t by 2 or 6 integration 60 limit from 1 to 4 تو پہلے جہاں جہاں t t upper limit put کریں 4 put کر دیں پھر minus لگا کے جہاں t ہے ون low limit put کریں گے اور calculation کرنے کے بعد یہ answer minus 9 by 2 آ جائے گا یعنی minus 4.5 جو ہے وہ آپ کے پاس particle جو ہے وہ move کر رہا ہے to worthy left mean کے minus آئے اس لئے اس لئے to worthy left آئے اگر پلس میں موڈ لے لیں گے کیونکہ displacement میں ذری بات ہم موڈ لے لیتے ہیں تو موڈ 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 مین کے 124 ہے اب velocity آپ کو دی ہوئی ہے اس کے factor بنائے t minus 3 into t plus 2 بنگے تو آپ کو interval دی ہو ہے 1 to 3 دی ہو 1 to 4 دی ہے 1 to 4 4 تو 1 to 3 3 to 4 1 to 3 کا مطلب ہے کہ اس میں v کی value ہوگی موڈ جو ہے کیونکہ سارے بات ہے 1 to 3 range کے اندر 1 to 3 کے اندر آپ کے پاس جو ہوگی negative ہوگی v کی value اس لیے منس vt لگا دیا اور 3 4 میں 3 to 4 کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی آپ t کی value لیں تو t کی تو آپ کے پاس vt ہے وہ positive آئے گا اس وجہ سے vt ہے یعنی 3 to 4 میں positive لینے اور 1 to 3 میں minus لینے mode function تو بس باقی کام اسی طریقے سے vt value put کریں اور پھر integration لے کے limits کار دیں تو آپ کے پاس 61 over 6 یعنی 10.17 اس کا distance covered ہو گیا تو یہ اس سے related question جو ہے دیکھ لیجے گا thank you very much